نمشکر نیوز 24 کے راجستان ڈیجیٹل چینل پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں سری واتسن راجستان کی ٹوف 5 خبروں کے ساتھ آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ آج کی دن کی بڑی سرکیاں کیا ہے راجستان کی پہلی خبر اپراشت پتی ڈاکٹر ایم وینکہ نائیڈو کی چار دنوں کی راجستان یاترہ سے ہے جو کی اب ختم ہو چکی ہے اور وہ نئی دلی کو لوٹ چکے ہیں اس دوران انہوں نے بھارت پاکستان کی راجستان سے لگتے ہیں انتراشتی سیما پر بی ایس اف کے عدیقاریوں سے جا کر ملاقات کی بھارتی سینہ کے کامکاج کو سمجھنے کی کوشش کی اس کے علاوہ ایتیاسک لونگے والا اور تنوت ماتا مندر کے درشن کیے لیکن اپنی یاترہ کے آخری دن ڈاکٹر وینکہ نائیڈو نے کچھ ایسا کر دکھایا جو کی اب سب کے لیے ایک یادگار دن اور پریرنا کے روپ میں سامنے آ رہا ہے دراصل انہوں نے بیٹمنٹن کے کوٹ پر اپنا ہاتھ آجمایا اور اپنے سے کمبر عمر کے چار کھلاڑیوں کو ایک کے بعد ایک انہوں نے ہرا دیا چستی فرتی کھیل سپریٹ کی بھاؤنا وہاں پر نظر آئی راجستان کے جل سنسادن منتری جو کی ان کے پروٹوکول میں لگے ہوئے تھے بیڈی کللہ اس کے علاوہ جوتپور کے کلیکٹر تھے انہوں نے بیٹمنٹن کے کوٹ میں قراری شکست دی اور یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ بھلے ہی ان کی عمر ستر کے پار ہو چکی ہے لیکن کھیل کا ججبہ یا جیتنے کی چاہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے تو کافی مائنوں میں یادگار رہی ہے اس بار اپراشپتی ڈاکٹر ایم وینکہ اینائیڈو کی راجستان یاترہ دوسری خبر بی ایس پی سے کانگریس میں مرج ہونے والے چھے ویدھائکوں کو لے کر ہے کل تک ان ویدھائکوں کو اس بات کو لے کر چنتا تھی کہ کانگریس حالا کامان انہیں انعام دینے میں دیری کیوں کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ دعاو پر لگا کر کانگریس کی صدیشتہ گرین کی تھی اشوگیلو سرکار پر آئے راجنیتک سنکٹ کو دور کرنے میں بڑی بھومی کا عدہ کی تھی لیکن ستہ اور سنگٹھن کے وستار میں لگاتا ہو رہی دیری کے چلتے انہیں اب تک شاید اس کا انعام نہیں ملا اسی کو لے کر وہ نئی دلی میں کانگریس کے تمام بڑے نیتاؤں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں انگلے دو تین دن وہیں رہیں گے لیکن ایک اچھی چیز سامنے آئی ہے اب تک یہ لوگ کچھ شکایت کر رہے تھے کہ اشوگ گیلوت یعنی کہ مکہ منتری اشوگ گیلوت نے کہ اور سے انہیں کچھ ناراضگی لگ رہی تھی کہ جس طرح سے یہاں پر آج نیتک کھیچا تانی چل رہی ہے اس کے چلتے شاید سرکار اور سنگٹن میں ان کی بات بھی ٹھیک طریقے سے نہیں سنی جا رہی ہے لیکن اب ان لوگوں نے صاف کر دیا کہ انہیں اشوگ گیلوت کے نیترط میں پورا وشواس ہے کیونکہ جب اشوگ گیلوت سے انہوں نے ملاقات کی تھی تو انہیں لگا کہ ان سے زیادہ اشوگ گیلوت کو ان لوگوں کے بھوششے کی چنتہ ہے ویسے بھی راجستان سرکار کی اور سے کانگریس پارٹی کی اور سے صاف کر دیا گیا کیونکہ ان سبھی ودائکوں کو قانونی صحایتہ دینے میں کانگریس پیچھے نہیں اٹے گی اور اپنی اور سے پوری مدد کرے گی کیونکہ ان کے خلاف سپریم کورٹ میں دل بدل قانون کے طریقے معاملہ بھی چل رہا ہے چار ہفتے کے بھی ترینے جواب دینا اور اس کا ہی قانونی توڑ نکالنے کے لیے یا جو چیز طرح سے قانونی دعو پہ چل رہی ہے اس کا حل نکالنے کے لیے یہ لوگ نہیں دلنی میں تو کل ملا کر انہوں نے یہ تو صاف کر دیا کہ وہ پوری طرح اشو گیلوت کے ساتھ ہیں لیکن اس بیچ میں کانگریس کے لیے شاید ایک اور اٹپٹی سی خبر آئی ہے کل تک جو ودائک پرشاند بیروہ اشو گیلوت کھہمے کے ساتھ کھڑے تھے وہ سچین پائلٹ سے اچانک ملاقات کرنے پہنچ گئے اسے لے کر راجنیتی خلقوں میں ایک بار پھر سے چرچائیں تیج ہو گئی ہے کہ کیا کہیں ودائک پھر سے لام بند ایک دوسرے گھٹ کی طرف تو نہیں ہو رہے برحال راجنیتی لگاتار دلچسپ ہوتی جاری ہے تیسری خبر راجستان کی راجستان سرکار کے اس فیصلے سے ہے جس کا اثر سموچے راجستان کے لوگوں پر آنے والے دیپاولی اور نو ورش پر پڑے گا دراصل راجستان سرکار نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے اور اس ایڈوائزری میں صاف کر دیا گیا ہے کہ اس سال بھی کرونا سنکرمن کے چلتے راجستان میں نیتو آتیش باجی کہیں دیپاولی پر ہوگی نہیں آتیش باجی یا فٹاکوں کی دکان کے لیے کوئی ستھائی یا ستھائی لائسنس جاری کیے جائیں گے یعنی کہ اب ایک بات صاف ہو گئی ہے کہ دیوالی کے ساتھ ساتھ نو ورش پر بھی آتیش باجی راجستان میں نہیں ہوگی اس کے پیچھے یہ ترک دیا گیا کہ کرونا سنکرمن کے چلتے کافی لوگوں کو ہارٹ سے جڑی بیماری ہے اور کئی سانس لینے میں بھی پریشانیاں ہو رہی ہے تو ایسے میں آتیش باجی کے چلتے پردوشن بڑھ سکتا ہے سرکار کو کچھ دیر کی آتیش باجی کی بجائے لوگوں کی جان بچانا اس وقت سب سے پراتمکتہ لگتا اور یہی کارانے کی سرکار کے اور سے اس طرح کی ایک ایڈوائزی جاری کر دی گئی ہے اس سے شورگیروں میں بھلے ہی کچھ نیراشہ ہے لیکن جو کرونا سنکرمن سنکرمی تھوئے تھے مریض ان کے پریجنوں کو لگتا ہے کہ شاید سرکار کی اور سے لیا گیا یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے اور اس کا اثر بھی دیپاولی پر پردوشن کم ہونے کے طور پر دیکھنے کو ملے گا فیلال تو راجستان میں آتیش باجی پر روک ہے کچھ لوگوں میں اس سے لے کر ناراضگی بھی ہے ان کے اپنے ویو ہے لیکن سرکار اپنی بات پر اڑیو بھی ہے کہ آتیش باجی پچھلے سال کی طرح اس سال بھی راجستان میں نہیں ہونے دے گی چوتھی خبر راجستان میں کانگریس نیتا دیگویجے سنگھ کے ایک دن کے جائپور کے کارکرم کو لے کر ہے کانگریس کے بڑے نیتا دیگویجے سنگھ آج جائپور میں ہیں وہ جائپور میں پی سی سی میں ایک پریس کانفرنس بھی کرنے والے ہیں اس پریس کانفرنس دوران کیندر سرکار کی نیتیاں مہنگائی بڑھتے نیجل پیٹرول کے دام اور سرکاری سار سمپتیوں کو بیچے جانے جیسے کئی مددوں کو لے کر پریس کانفرنس کریں گے لیکن اس سے بھی جیادہ اہم یہ ہے کہ کانگریس کے کئی منطری ویدھائک اور نیتا آج ان سے ملنے والے ہیں اور یہ سبھی ویدھائک اپنی اپنی بات ان کے سامنے رکھیں گے کہ ستہ اور سنگٹھن میں فیر بدل میں لگاتار ہو رہی دیری کا اثر ان کے منوبل پر کس طرح پڑ رہا ہے اور راجستان میں اگلے ویدھان سبا چناؤں کو لے کر کس طرح سے راجستان میں تیاریا ہے گھٹ باجی کا کتنا اثر پڑ رہا تو ایک طرح سے اپنے کاریکرتاؤں کا یہاں پر وہ من ٹٹولنے کے لئے بھی آ رہے ہیں کانگریس کاریکرتاؤں کو لگتا ہے کہ کانگریس حالہ کامان دیگو جے سنگھ سے بھی راجستان کی استطی پر جرور سجیشن لیں گے اور یہی کارینے کی سبھی اپنے اپنی بات پہنچانے کے لئے ان سے ملنے کا کوشش میں لگے ہوئے ہیں پانچویں اور آخری خبر راجستان کی یونیورسٹیز کو لے کر ہے راجستان کی یونیورسٹی میں پرویش شروع ہو گیا کیونکہ سرکار نے سبھی ککشاؤں کو اب نیمیت شروع کرنے کا اعلان کر دیا پچھلے سال کے پر کئی پرکشائیں نہیں ہوئی تھی اور جو پرکشائیں ہوئی ہیں ان کے مارکنگ کے آدار پر سرکار نے پہلی اور دوسری کٹ آف تو جاری کر دی لیکن ابھی تک تیسری کٹ آف جاری نہیں ہو سکی ہے تو اکیلے جائپور راجستان یونیورسٹی میں قریب پچاس ہجار سے بھی زیادہ چھاتروں کو اسے سمبندیت کالیج میں ایڈمیشن کا اب بھی انتظار ہے کیونکہ تیسری کٹ آف ابھی تک جاری نہیں ہو پا رہی ہے اور چھاتروں کا انتظار لگاتا لمبا ہوتا جا رہا ہے کہ اکٹوبر کا مہینہ آ گیا کب انہیں یونیورسٹی اور کالیج میں پرویش ملے گا کیونکہ جب تک کٹ آف تیسری جاری نہیں ہو جاتی تب تک ان لوگوں کا پرویش سمبھاؤ نہیں ہے